اسلام علیکم نائت کلاس کے ریزلٹ کی کینسیلیشن نائت کلاس کی امپروومنٹ اور اگر خدا نہ خواستہ سپلی آ جاتی ہے تو سپلی کس طرح اور کب دیں گے مزید اہم معلومات نائت کلاس کے حوالے سے آپ اس ویڈیو میں جانیں گے وہ تمام سٹوڈنٹس جن کا ریزلٹ آ چکا یا پھر کوئی اور سٹوڈنٹ جو کہ موجودہ پولیسی کی حوالے سے جو کہ نائت کلاس کی پولیسی ہے اس حوالے سے اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اگر آپ کو اس ویڈیو سے انفرمیشن ملے یا فائدہ پہنچے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نائت کلاس کے ریزلٹ کی کینسیلیشن کے حوالے سے کیونکہ کافی سارے سٹوڈنٹس جو کہ ابھی میٹرک میں نائنیں آتے ہیں یعنی کہ نائت کلاس جو ہے وہ میٹرک کا پہلا سٹیپ ہے تو کئی ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے اگر نائت کلاس میں مارکس کم آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ریزلٹ کینسل کروا کے پھر سے نائت میں بیٹھیں کیونکہ ان کی اتنی ایج بھی نہیں ہوتی تو ان کے لیے پرابلم نہیں ہوتی تو کیسے وہ اپنا ریزلٹ کینسل کروا کے دوبارہ نائت کلاس میں بیٹھ سکتے ہیں دیکھئے نائت کلاس میں دوبارہ بیٹھنے کے لیے ریزلٹ کی کینسیلیشن بہت ضروری ہے اگر آپ ریزلٹ کینسل نہیں کرواتے تو نائت میں آپ دوبارہ نائت کر تو سکتے ہیں لیکن ایز فریش نہیں کر سکتے اگر آپ ریزلٹ کینسیلیشن کروانے کے بعد دوبارہ نائت میں بیٹھتے ہیں تو آپ ایز ای فریش بیٹھیں گے آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ بعد میں ریگولر ہی جائے گا دیکھئے ریزلٹ نائیت کلاس کے ریزلٹ کی کینسلیشن کے لیے ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آج ریزلٹ آیا ہے تو آج سے پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو ریزلٹ کینسل کروانا ہوگا کچھ بورڈز ایسے ہیں جو کہ دس دن دیتے ہیں لیکن آل موسٹ جو ٹائم ہے وہ جو ہے وہ پندرہ دن کا ہے آپ پندرہ دن کے اندر اندر بورڈ کا ایک پروسیجر ہے ایک اپلیکیشن فارم ہے اسے فل کرنے کے بعد آپ اپنا ریزلٹ کینسل کروا سکتے ہیں اس ریزلٹ کی کینسلیشن کے بعد آپ کا جو ریکارڈ ہوگا وہ ختم کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ ایزے ریگولر سٹوڈنٹ پھر سے دوبارہ نائیت کلاس پڑھیں گے اور آپ کا ایڈمیشن بھی ریگولر جائے گا اب وہ سٹوڈنٹ جن کے مارکس تھوڑے ہیں یا پھر جن کی سپلی آئی ہے وہ اپنی سپلی کا امتحان کب دے سکتے ہیں دیکھئے جیسا کہ ٹینٹ کلاس میں ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی سپلی آنے کی صورت میں چالیس یا فورٹی ڈیز کے اندر اندر یا فورٹی ڈیز کے بعد جو اگزام ہوتے ہیں سپلی کے تب آپ کو سپلی دینی ہوتی ہے جبکہ نائیت کلاس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نائیت کلاس کا ریزلٹ آتے ہی آپ چاہے پاس ہیں یا فیل ہیں آپ آٹومیٹیکلی ٹینٹ کلاس میں پروموٹ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کی سپلی ہے تو جیسے ہی ٹینٹ کلاس کا اگلے سال آپ کا ایڈمیشن جائے گا تو ساتھ میں نائیت کلاس کی سپلی کا بھی ایڈمیشن جائے گا تو اس طرح آپ ٹینٹ کلاس کے اگزام کے ساتھ ساتھ آپ اپنے نائیت کلاس کی سپلی کے اگزام دیں گے جب ٹینٹ کلاس کے بعد آپ کے نائیت کلاس کے ایڈمیشن یا نائیت کلاس کے اگزام ہوں گے ایڈمیشن ایک ساتھ جائے گا جب ٹینت کلاس کا ایڈمیشن جائے گا تب نائیت کلاس کی سپلی کا ایڈمیشن بھی آپ ساتھ میں بھیج دیں گے تو ایک تو یہ بات آپ کلیر کر لیں کہ نائیت کلاس کے لیے الگ سے سپلی کا اگزام نہیں ہوگا ٹینت کلاس کے ایڈمیشن کے ساتھ ہی آپ کے نائیت کلاس کی سپلی کا ایڈمیشن بھی جائے گا اگلے سال تو انہی کے ساتھ ہی آپ کا جو اگزام ہوگا وہ لیا جائے گا اب وہ سٹونٹس جو کے پاس تو ہیں لیکن وہ اپنی نایت کلاس کو امپروف کر سکتے ہیں ابھی جو موجودہ پاولیسی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے نایت کلاس کے سبجیکٹس کو بھی امپروف کر سکتے ہیں اس کا ایڈمیشن ایسے ہی ہوگا جیسے آپ ٹینت کلاس کا ایڈمیشن بھیجوائیں گے ساتھ میں آپ کو نایت کلاس کا ایڈمیشن بھی بھیجوا دینا ہے اور اپنے جو اگزام ہیں وہ انہی کے ساتھ آپ کو دینے پڑیں گے اب کچھ ایسے کیسز ہیں جو کہ فرض کریں کسی کی ایک یا دو سپلیاں ہیں لیکن وہ نائیت کلاس کی سپلی کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے سبجیکٹس بھی ساتھ میں امپروف کریں یعنی کہ ان کا بھی ایڈمیشن بھیج کے ان کو بھی امپروف کریں تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں ایک دو بورڈز ایسے ہیں جن کی پولیسی کے تحت اگر آپ کے all سبجیکٹس پاس نہیں ہیں تو آپ امپروف نہیں کر سکتے ٹینٹ کے ساتھ لیکن موسٹلی بورڈز کی جو پولیسی ہے وہ آپ اپنی سپلی کے ساتھ دوسرے سبجیکٹس بھی امپروف کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو امپروف کرنا ہے یا آپ کو اپنے جو ریزلٹ ہیں وہ کینسل کروانے ہیں تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے ایک اور چیز بھی ہے کہ کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے کم آتے ہیں تو آپ اگر آپ ریز چیکنگ کروا سکتے ہیں یا ری مارکنگ کا جو پروسس ہے وہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی فیس پے کر کے آپ ری مارکنگ بھی کروا سکتے ہیں اس کا طریقہ سمپل ہے آپ کو اپلائی کر دینا ہوتا ہے فیس آپ کو جمع کروا دینا ہوتی ہے اس کے بعد بورڈ آپ کو کچھ دنوں بعد ایک ہفتے یا دو ہفتے کے بعد یا دس سے پندرہ دنوں میں آپ کو فون کر کے یا ایک میسج کر کے ایک ڈیٹ بدا دی جاتی ہے آپ کو اسی ڈیٹ میں بورڈ آفیس جانا ہوتا ہے تو آپ کو آپ کا پیپر دکھا دیا جاتا ہے یہی چیز ہوتی ہے ری مارکنگ یا ری چیکنگ میں آپ اس پروسس سے بھی گزر سکتے ہیں اگر آپ کے مارکس آپ کی ایکسپیکٹیشنز سے کم آئے ہیں تو یہ وہ پروسس ہے جس کے تحت آپ ری مارکنگ کروا سکتے ہیں آپ اپنی سپلی یا پھر امپرویمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ اپنا ریزلٹ کینسل کروا سکتے ہیں مزید اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے سونیچو کمیٹ باکس میں آپ کو ایسٹن پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تلا آپ کو ریپلائے کر کے آپ کی رہنمائی کی جائے گی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے سٹوئنٹس تک بھی یہ انفرمیشن پہنچ سکے تینکیو سو مچ